موسیقی ہمیں پتا کہ گوگل نے ایک اپنا موبائل کا فوربیٹ لانچ کیا جس کا نام ای ایم پی ہے یعنی کہ ایکسیلیٹڈ موبائل پیجیز گوگل نے یہ ایک سیلیٹڈ موبائل پیجیز فیس بوک کی ایک فیچر کے تحت اپنا فیچر ایک لانچ کیا فیس بوک کا فیچر تھا انسٹنٹ آرٹیکلز کے نام پر جس میں آپ فوراں کلک کرتے ہیں تو آپ سے ایک آرٹیکل موبائل کے اوپر خود ہی کھل جاتا ہے اسی طرح سے ای ایم پی بھی موبائل کا ایک ورجن ہے جس میں گوگل آپ کی ویپسیٹ ہوسٹ کر لیتا ہے اور جب چونکہ گوگل آپ کی وہ اسینشل پارٹس یعنی کہ صرف وہ پارٹس ہوسٹ کرتے ہیں جو ضروری ہیں اور جب کوئی یوزر سرچ کرتے ہیں تو گوگل اس کو فوراں ڈیلیور کر دیتا ہے سو ایک بجلی کا نشان ہے وہ آپ کو ایک سرچیزرٹس میں نظر آتا ہوگا جب آپ گوگل میں سرچ کرتے ہوں گے تو اس میں وہ ای ایم پی سپورٹیڈ ورزن ہوتے ہیں اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو آپ کو ای ایم پی ایم پی ایمپلیمنٹ کرنا اور ویبسیٹ پہ یہ ایک اچھی ایسی ایو کی سٹریٹیجی ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی سپیڈ اور آپ کی جو ہے وہ ایکسیسیبیلیٹی وہ ہرٹ ہوگی اور جیسے کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایسی ایو صرف مارکننگ کے اندر فال نہیں کرتی ایسی ایو بیسیکلی ٹیکنیکل ایسی ایو بھی ہے اور یوزر ایکسپیئنس کی چیزیں بھی اس میں آنی چاہی ہیں تو آپ کو ای ایم پی کی ٹول پہ جا کے آپ ایک ویلیڈیٹر ہے ای ایم پی کا جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ویبسیٹ کا کوڈ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی نیئی ویبسیٹ بنا کر دی ہے اور آپ نے چک کرنا ہے کہ آیا وہ ٹھیک ہے اگر آپ کلائنٹ نے ویبسیٹ دیا آپ کو چک کرنا ہے کہ اس میں وہ ای ایم پی سپورٹ ہے یا نہیں ہے آپ جائیں گے ویلیڈیٹر پہ اور جا کے اپنا یوریل سمیٹ کریں گے اور وہ آپ کو ریویو کر کے بتا دے گا کہ یہ کتنا سپورٹیٹ ہے اگر نہیں سپورٹیٹ تو اس میں کیا کیا ایشوز ہیں میں آپ کو ابھی لائیو ایکسیس کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایم پی کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں ایم پی ویلیڈیٹر کے طرح ایم پی کی ویب سیٹ آپ ویزٹ کریں گے تو آپ کو ایم پی میں گوگل جو پچھ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی بیلدنگ دا فیوچر ویب ٹوگیدر سو بیسیکلی یہ ایم پی ایک اوپن سورس پروجیکٹ ہے جو صرف گوگل کا نہیں بلکہ ہر جو ہے ویب سیٹ یا ہر سیچ انجن اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے گوگل نے اس کو از این اوپن سورس جو ہے وہ لانچ کیا ہے آپ اس کے ٹولز پہ جائیں گے اوپر منیو میں تو آپ کو سب سے پہلے ایم پی ویلیڈیٹر نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو ایک نیا پیج کھلے گا جو کہ ویلیڈیٹر ڈوٹ ایم پی پروجیکٹ ڈوٹ آئر جی یعنی کہ یہ ایم پی کا ویلیڈیٹر ہے یہاں براہ بیسیکلی اپنا یورل پابلش کریں گے جس میں میں ڈی جی سیز کی ویب سیٹ کو پریویو کرنا چاہوں گا میں اس کے یورل کو کاپی کرتا ہوں اور جہاں جا کے پیسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا ایسٹیمل فارمیٹ مجھے ایم پی ٹیسٹ کرنا ہے میں ایم پی ٹیسٹ کروں گا اور اس کے بعد اس کو ویلیڈیٹ کر دوں گا جیسے میں اس کو ویلیڈیٹ کروں گا گوگل اس کو ویلیڈیٹ کرے گا میرے کوڈ کو اس نے لوڈ کیا یہاں اس نے سارا کوڈ اپنے پاس لوڈ کر کے دیکھا ہے اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ ویلیڈیشن سیٹس جب وہ فیل ہو چکا ہے اور اس فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایم پی سپورٹڈ نہیں ہے میری ویب سیٹ اور یہ بھی کہ گوگل یہاں تک یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں وہ سارے نیچیزوشنل لسٹ کر دی ہیں یہ ایک چیک لیسٹ ہے جو کہ آپ کے ڈویلپر کو کافی ہلفل رہے گی جو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایک چیزیں پکڑے گا اس کو ٹھیک کرے گا جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ ایم پی فرینلی ویب سیٹ آپ کی ہو جائیں گی تو آپ اس کو یہاں پہ دوبارہ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو یہ ٹیسٹ پاس ہو جائے گا آپ نے اپنے ڈویلپر سے یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ ایم پی ورزن چاہیے تو جب وہ بنائے گا اس کو آپ خود بھی ٹیسٹ کر لیں اگر ایشوز آ رہے ہیں تو اس کو بتائیں وہ دوبارہ ٹھیک کرے گا اگر اس نے بولا اس نے ٹھیک کر دی ہیں اور پھر بھی ایشوز آ رہے ہیں تو آپ کو اس کو یہ دکھانا ہے تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ کیا ایشوز آ رہے ہیں اور اس نے کیسے ٹھیک کرنا پیش پیوٹ کی طرح ایم پی ویڈیٹر بھی آپ کو وہی بتاتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ ایم پی سپورٹڈ ہے یا نہیں ہے ہمیں اپنی ویب سیٹ ایم پی کرنی ہے کیونکہ یہ ایک نیکس فارمیٹ ہے یہ گوگل کا بڑا پریفرٹ فارمیٹ ہے موبائل میں اگر آپ کی ٹیفک آ رہی ہے تو موبائل کے لیے آپ کو موبائل ویو دینا ضروری ہے سو ایم پی سے بہتر ابھی تک کوئی موبائل کے لیے آپشن آویلیبل نہیں ہے آپ اپنی ویب سیٹ کو ایم پی سپورٹڈ کریں آپ کو خود کا بزنس ہے یا آپ کی کلائنٹ کا بزنس ہے کلائنٹ سے بات کریں اپنے ڈویلپر سے بات کریں کسی بھی طرح سے ایم پی کو ایمپلیمنٹ کروائیں تاکہ آپ کی ویب سیٹ جلدی اوپر آ سکے اس میں نہ صرف کریڈیویٹی امپروو ہوگی سپیڈ امپروو ہوگی بلکہ ڈیلیوریبلیٹی بھی امپروو ہوگی کیونکہ آپ کا کانٹنٹ ایم پی کے تحت گوگل اپنے پاس ہوسٹ کرتا ہے اور وہ اپنے سرور سے سرف کرتا ہے ہماری ہوسٹنگ بھی اس کا بھی لوڈ کام ہو جائے گا آلٹیمیٹلی جو ایم پی ہے اسے ہماری ٹرافک بڑھے گی اور رینکنگ بڑھیں گی سو آپ یہ سب ٹولز یوز کریں اور سپیشلی ایم پی کو یوز کرنے کے لیے آپ اپنے ڈیولپر کو ریفرنس دیں سو پیسپیڈ اور ایم پی دونوں ایسی چیزیں ہیں جو آپ خود نہیں کر سکیں گے اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے جو کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ سارا کام ایسیو کا جو ہے وہ ایسیو پروفیشنل نہیں کر سکتے بہت تارے کام ڈیزائن اور ڈیولپنٹ ٹیم کے اپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو کنونس کرنا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے جیسے آپ کلائنٹ کنونس ہوگا آپ اس کے ڈیولپر سے بات کریں گے اس کو بتائیں گے کہ یہ ایشوز ہیں اس کو فکس کرنا ہے جیسے وہ فکس کرے گا اس کو آپ دوبارہ ٹیسٹ کریں اگر پاس ہو گیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ ٹاسک آپ کا کلوز ہو گیا